مووی کی شروعات میں ہم ایک میٹ شوپ کو دیکھتے ہیں اور اس میٹ شوپ کو ایک کپل ہزبینڈ اور وائف چلاتے ہیں روزانہ کی طرح وہ اپنا کام کر ہی رہے ہوتے ہیں تب ہی اچانک سے ہی ویجن گروپ کے لوگ آ جاتے ہیں جو اینیمل کرویٹلی کے خلاف ان پر اٹیک کر دیتے ہیں تب ہی ویسنز ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑ کر اسے مارنے لگتا ہے کہ تب ہی اس کے ساتھی بھی آ جاتے ہیں جو اس لڑکے کو چھڑا کر وہاں سے لے جاتے ہیں اب جن کو ویجن ورڈ کا مطلب پتہ نہیں ہے میں ان کو بتا دوں کہ ویجن ورڈ کا مطلب ہوتا ہے شاکہاری کوئی پرسن کسی بھی پر جاتی کہ میٹ اور ان سے بنی چیز کو اوائیڈ کرے تو وہ ویجن ہوتا ہے سوفی اور ویسنز کی شوپ اتنی خاص نہیں چل رہی ہے ان کی کمائی بھی نہیں ہو رہی ہے کل ملا کر ان کا دھندہ مندہ چل رہا ہوتا ہے دوسری طرف ان کی ایک فیملی فرینڈ بھی ہوتی ہے لیکن اس کی دکان سوفی اور ویسنز کی دکان کے مقابلے کافی اچھی چل رہی ہوتی ہے اور یہ شوپ کرنے کے لیے وہ پریوار کوئی بھی خاصل نہیں چھوڑتا لاسٹ بار جو ویسنز پر ویجن گروپ کے لوگوں کا ٹیک ہوا تھا اسے بچنے کے لیے مارک اسے ایک بندوق دیتا ہے اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ خانہ کھا کر پھر سوفی اور ویسنز اپنے گھر کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن وہ اپنی فیملی فرینڈ کے ایش و آرام کو دیکھ کر کافی جلنے لگتے ہیں اسی بیچ جب یہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں تب ویسن کو وہی لڑکا دیکھ جاتا ہے جس کو اس نے پچھلی بار مارا تھا اور وہ ویجن گروپ کا لڑکا تھا ویسن کا گصہ ابھی تک شانت نہیں ہوا تھا اسے ابھی بھی اس لڑکے سے بدلہ لینا تھا اسی لیے پھر وہ اس لڑکے پر گھاڑی چڑھا دیتا ہے لیکن اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ لڑکا گھائلی ہوگا لیکن اس کی تو موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر ویسن کافی گھبرا جاتا ہے اور وہ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ ہم پولیس کو بتا دیں گے کہ یہ صرف ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا لیکن اس کے وائف سوفی اسے منع کر دیتی ہے کہ وہ اس سا کچھ بھی نہیں کریں گے انہیں اب اس بوڑی کو ٹھکانے لگانا ہوگا اس کے بعد سوفی اور ویسن اس لڑکے کی بوڑی کو اپنے گھر پر لے کر آ جاتے ہیں ویسن اس لڑکے کی بوڑی کو ٹھکانے لگانے کیلئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگ جاتا ہے اور اس بوڑی کو کاٹنے کے بعد پھر وہ اسے فیکنے والا ہوتا ہے تب ہی اس لڑکے کی بوڑی میں اسے ایک ماس کا ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے جس کو ویسن کا ڈوگی کھا جاتا ہے اور یہ دیکھ کر ویسن حیران رہ جاتا ہے تب ہی پھر ویسن جان موجھ کر اس لڑکے کا کان نیچے گراتا ہے جسے بھی اس کا ڈوگی بڑے ہی چام سے کھا جاتا ہے اور اسے ٹائم پر پھر ویسن کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ آئیڈیا اپنی وائف کو بتانے جاتا ہے لیکن اس ٹائم پر کافی رات ہو جاتی ہے اس وجہ سے پھر وہ سو جاتے ہیں صبح ہو جاتی ہے اور جب ویسن اپنی شوپ پر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس لڑکے کے ٹکڑے وہاں نہیں ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی وائف نے اس لڑکے کے ماس کو کاٹ کر کسٹمر کو سہل کر دیا اور یہ جاننے کے بعد ویسن ڈر جاتا ہے اس کے بعد پھر وہی کسٹمر آتی ہے جس نے اس انسانی ماس کو خریدا تھا اور وہ بتاتی ہے کہ جو ابھی میں میٹ لے گئی تھی وہے کافی ٹیسٹی تھا اب مجھے وہی میٹ چاہیے صوفی سوچنے لگتی ہے کہ اب ایسا بھی کیا ہے اس میٹ کے اندر اسی لئے پھر وہی بھی اس میٹ کو کھا کر چیک کرتی ہے جو اسے بھی کافی ٹیسٹی لگتا ہے لیکن اس کا پتی ویسن بتاتا ہے کہ یہ انسان کا ماس ہے یہ سن کر صوفی کافی گصہ ہو جاتی ہے اس سے پہلے کی وائف ویسن کو کچھ کہے دوسرا کسٹمر آ جاتا ہے جو اسی انسانی ٹیسٹی ماس کو مانگنے لگتا ہے دراصل اس عورت نے سبھی کو یہ بتا دیا تھا کہ صوفی اور ویسن کی شوہ پر کافی ٹیسٹی ماس بک رہا ہے اس وجہ سے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے اور یہاں تک کہ ایک پولیس والا بھی اس ماس کو کھریدنے آ جاتا ہے اور پولیس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ انسانی ماس بیچ رہے ہیں ویسن اس میٹ کا نام ایرارین پورک رکھتا ہے تاکہ کسی کو بھی اس پر شک نہ ہو اور وہ لوگ ایک دن میں ہی اتنا ماس بیچ کر کافی پیسے کما لیتے ہیں شام کو پھر ویسن بھی اس میٹ کو کھا کر دیکھتا ہے تو سچ میں وہ میٹ کافی ٹیسٹی ہوتا ہے اپنے دھندے کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے ویسن کی وائف اس سے کہتی ہے کہ تم ویجن کو مارو تاکہ ہم ان کا مان سیل کر سکے اس بارے میں ویسن تھوڑا سوچتا ہے لیکن وہ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ میں اسے نہیں کر سکتا میں کوئی سیریل کلر نہیں بننا چاہتا اب اگلے دن ان کی بیٹی کلوئی اپنے بوائی فرنڈ لوکس کے ساتھ گھر آتی ہے سوفی اور وینسن نے دونوں کے لیے بہت سارا کھانا بھی بنایا تھا لیکن اب لوکس ایک ویجن ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کھاتا کچھ نہیں کھانے کی وجہ سے پھر سوفی اسے وائن سرو کرتی ہے لیکن لوکس کہتا ہے کہ وہ صرف ویجن وائن ہی پیتا ہے اسی لئے سوفی پھر کےک لاتی ہے لیکن اس کے اندر بھی انڈا ہوتا ہے اس وجہ سے لوکس کےک بھی نہیں کھاتا اب لوکس کی طرح اس کی گلر فرنڈ کلوی بھی اس کے جیسے ویجن بن چکی ہے اور اب یہ سب دیکھتے ہوئے ویجن کو ویجن لوگوں پر اور بھی زیادہ گصہ آنے لگتا ہے اسی لئے پھر وہ اپنی وائف سوفی کی بات مانتے ہوئے اور اپنی شوپ کو چلانے کیلئے ویجن لڑکے کو مارنے کیلئے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک ویجن ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک موٹا تاجہ ویجن لڑکا دکھائی دیتا ہے اور جب وہ لڑکا ریسٹورینٹ سے بہار آتا ہے تب وینسن اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور پھر سوفی اور وینسن وہاں سے نکل جاتے ہیں سوفی وینسن کو ایک بار اور کنونس کرنے لگتی ہے کہ انہیں اپنی شوپ چلانے کیلئے ایسا کرنا ہی پڑے گا اگلے دن وہ ایسا پھر سے ٹرائی کرتے ہیں اور ایک پبلک پیلس کے اندر جا کر لوگوں کو ویجن بننے کیلئے جاگروہ کرتے ہیں وہ ایسا اسی لئے کرتے ہیں تاکہ ان کے اس کام کو دیکھ کر کوئی ویجن لڑکا ان کے پاس آئے اور ان کو اپریشیٹ کرے اور یہ سب کچھ وہ ناٹک کرتے ہیں اس کے بعد سچ میں ایک لڑکا ان کے پاس آتا ہے جو ان کے کام کی کافی تعریف کرتا ہے اور پھر وہ انہیں ملنے کیلئے بولاتا ہے اب سوفی اور وینسن یہ موقع اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دیتے ہیں اسی لئے وہ اس لڑکے کے پاس ملنے کیلئے چلے جاتے ہیں جب وہ لڑکا ان کے سامنے آتا ہے تو پھر وینسن ایک بڑا سا چاکو لے کر اسے مارنے کیلئے آگے بڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا اکیلہ نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے دوست بھی ہوتے ہیں دراصل وہ ایک ویجن کے گروپ کا ہوتا ہے جو میٹ والوں کے خلاف کافی ہنسک ہوتے ہیں ان میں سے ایک لڑکی کو اپنے پاپا کے پاس سے ایک میٹ شوپ کی دکان کی چابی ملتی ہے اس لئے پھر ویوز دکان کو توڑنے کیلئے نکل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ وینسن اور سوفی بھی جاتی ہے اور وہاں جانے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ شوپ تو ان کے فیملی فرینڈ مارک اور سٹیپنی کی ہے وہ شوپ کے اندر چلے جاتے ہیں اور شوپ میں توڑا فوڑی کر دیتے ہیں صبح ہو جاتی ہے اور جب یہ بات مارک کو پتا چلتی ہے تو وہ اپنی فیملی فرینڈ وینسن اور سوفی کو بتاتا ہے کہ ان کی دکان کا یہ حال ہو گیا پولیس انہیں کہتی ہے کہ ان کے پاس سیسے ٹی وی ویڈیو ہے وہ انہیں جلدی ہی پکڑ لیں گے انہیں یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کام ویجن نہیں کیا اس کے بعد سوفی اور وینسن ایک نونویج ریسٹورینٹ میں ڈینر کے لیے جاتے ہیں جہاں پر سوفی کی وینسن سے لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے وینسن اکیلا ہی چلا جاتا ہے اسی بیچ سوفی کے پاس ایک ویٹر آتا ہے جو اس پر لائن مارنے لگتا ہے اسی بیچ سوفی کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ویٹر ایک ویجن ہے اور یہ جاننے کے بعد سوفی کا من مچل جاتا ہے اس کے بعد وہ ویٹر سوفی کو اس کے گھر چھوڑنے جاتا ہے اور جب وہ سوفی کو کس کرتا ہے تو سوفی اس کے جیپ کو کٹ لیتی ہے اور اسے سوری بولتی ہے اور گھر میں چل کر خون ساف کرنے کے لیے کہتی ہے سوفی ونسن کو بتاتی ہے کہ وہ ایک ویگن لڑکے کو گھر لائی ہے اور اسے مارنے کے لیے کہتی ہے جب ونسن اس ویٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ویٹر لڑکا ننگا ہو کر سوفی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی ونسن اسے مار دیتا ہے اس کے بعد پھر وہ ویٹر کو کٹنے لگتے ہیں اور اب یہ کام ان کا روج کا ہو جاتا ہے وہ روج ایک ویگن بندے کو ان کے جال میں فسا کر لاتے ہیں اور اسے کارڈ کر سیل کر دیتے ہیں اس کام کو کرتے کرتے اب ان کو کافی مجا بھی آنے لگا ہے اور ان کا پروفیٹ بھی کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اور اب تو کسٹمرز کے لائنے بھی لگ رہی ہے اسی لئے انہیں میٹ کے پرائس کو بھی بڑھانا پڑتا ہے ایک دن یہ ایک وینی نام کے لڑکے سے ملتے ہیں اور اسے اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وینی کو پتا چل جاتا ہے کہ اسے خطرہ ہے اسی لئے وینی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ زیادہ دور تک نہیں جا پاتا کیونکہ وہ ایک ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے اور وہیں پر گر کر ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے اگلی صبح وینسن اور صوفی مارک کے یہاں پر کھانا کھانے جاتے ہیں اور جو میٹ وہ کھاتے ہیں اسے وینسن اور صوفی لے کر آتے ہیں جب مارک اور اس کی وائف میٹ کو کھاتے ہیں تو وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ میٹ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے لیکن اب معاملہ الٹا ہی ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے اسٹیپنی دکھاوا کرتی تھی لیکن اب صوفی کرتی ہے جب وہ میٹ کو کھا رہے ہوتے ہیں تو مارک کو ایک پیس میکر ملتا ہے مارک کو یہاں پر ان پر تھوڑا شک ہونے لگتا ہے لیکن وینسن بات کو کار دیتا ہے اسی بیچ پھر دونوں فیملیز کے بیچ میں بحث بڑھنے لگتی ہے اور یہ بحث دھیرے دھیرے لڑائی کے اندر بدل جاتی ہے لڑائی کی دوران وینسن مارک کے کان کو کٹ لیتا ہے اور اسے چوانے لگتا ہے مارک اور سٹیپنی یہ دیکھ کر کافی سرپرائز دیتے ہیں لیکن انہیں شک نہ ہو اسی لئے پھر وینسن اسے تھوک دیتا ہے ایک دن جب وینسن اور صوفی ایک میلے کے اندر جاتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سارے ویگنس ہی ہے اسی لئے پھر وہ اپنے شکار کو تلاشنے لگتے ہیں تب ہی وینسن کو ایک لڑکا دیکھتا ہے اور اس لڑکے کو دیکھ کر وینسن کو اسے کھانے کا من کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہ کرے اسی لئے وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی اس کی بیٹی کلوئی اپنے وائفرینڈ لوکس کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہے کلوئی کے پیرنٹس کو دیکھ کر لوکس کافی حیران رہے جاتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ سب اس ویگن میلے کے اندر کیا کر رہے ہو یہاں پر وہ دونوں کچھ بہانہ بنا رہے ہوتے ہیں تب ہی لوکس ان پر چلانے لگتا ہے اور جب وہ چلانے رہا ہوتا ہے تب پاس میں ایک آدمی ہوتا ہے جو ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے اور وہ وہی ویگن آدمی ہوتا ہے جو وینسن اور صوفی کے ساتھ مارک کی دکان کو توڑنے گیا تھا اس کے بعد صوفی اور وینسن وہاں سے جانے لگتے ہیں ایکچلی اس نے وینسن کی دکان کی لائٹ آن دیکھی اسی لئے وہ وینسن کو ہیلو بولنے آ گیا پولیس وارہ وینسن کو کہتا ہے کہ کچھ دنوں میں کئی سارے لوگوں کے گائب ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہے اسی لئے میرا کام بھی بڑھ گیا ہے اسی بیچ پیچھے سے وینسن کا ڈوگ اسی لڑکی کا ہاتھ اپنے موں میں لے کر آتا ہے اور یہ دیکھ وینسن ڈر جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے اسے لگنے لگتا ہے کہ اب تو وہ گیا اب تو وہ پکڑا جائے گا لیکن وینسن کچھ تگڑم لگا کر اس پولیس والے کو بھیج ہی دیتا ہے وینسن اپنی وائف کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے یہ سب چیزیں اسے سائکو بنا رہی ہے اسے میلے میں ایک بچے کو کھانے کا من کیا لیکن اس کی وائف سوفی اسے پھر سے ایموشنل کرتی ہے اور مجبور کرتی ہے کہ اسے یہ کرنا ہی پڑے گا اسی رات کو لوکس آتا ہے جو میلے میں کیے اپنے برطاف پر کافی شرمیندہ ہوتا ہے اور وہ وینسن اور سوفی کو سوری بولتا ہے لیکن سوفی لوکس کے ساتھ تھوڑا زیادہ ہی فرینک ہونے لگتی ہے جس سے پھر وینسن سمجھ جاتا ہے کہ سوفی اسے بھی مارنے کی سوچ رہی ہے لیکن اسے پہلے ہی وینسن لوکس کو اپنے گھر سے چلے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے اگلی صبح کئی لوگ اسے ایرانیان میٹ کے لیے آتے ہیں لیکن وینسن انہیں منع کر دیتا ہے کہ اب وہ اس میٹ کو نہیں بیچتے اس وجہ سے کئی کسٹرمرز ناراج ہو کر کھالی ہاتھی چلے جاتے ہیں اسی بیچ سوفی وینسن سے کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہماری پھر سے وہی حالت ہو جائے گی لیکن وینسن گصہ ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے سوفی دکان میں واپس آ جاتی ہے تب ہی وہاں پر ویگن گروپ آ جاتا ہے جس کے ساتھ سوفی اور وینسن مار کی دکان کو توڑنے کے لیے گئے تھے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سوفی یہ کسائی ہے اسی لئے پھر وہ سوفی کو پکڑ لیتے ہیں شام کو جب وینسن اپنے گھر پر واپس آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اسی ویگن لوگوں کی کار اس کے گھر کے باہر کھڑی ہے اسی لئے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے اور جب اندر ویگن سوفی کو مارنے والے ہوتے ہیں تب ہی وینسن اندر آ جاتا ہے اور سب سے پہلے وہ ایک ویگن لڑکی پر حملہ کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے لیکن لڑائی کے دوران وینسن کو بھی چوٹ لگ جاتی ہے اور اسی بیچ سوفی اپنا ہاتھ کھول دیتی ہے اور لاسٹ بار ویگن بندے کو بھی مار دیتی ہے اور اس طرح سے سوفی اور وینسن یہاں پر بچ جاتے ہیں دوستو وینسن اور سوفی بست ہو جاتے ہیں لیکن کئی لوگوں کے مرڈر کے ضرم میں انہیں عمر بھر کی سجا ہو جاتی ہے اور پولیس کو یہ بات مارک اور سٹیپن ہی بتاتے ہیں کیونکہ جب اس دن وینسن نے مارک کے کان پر کاٹا تھا تب ہی اسے شک ہو گیا تھا اور دوستو اسی کے ساتھ Some Like It Rare مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو اس مووی کی کہانی آپ کو کیسے لگی ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ کومنٹ میں ضرور بتانا اور اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا